اسلام علیکم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے کامپوزیشن کے کچھ پارٹ سے سٹارٹ کیا تھا کہ کامپوزیشن کو سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کامپوزیشن میں اگر آپ بیسکلی ایک اوبجیکٹ کے بیچ میں دوسرا اوبجیکٹ کا ایک ڈیٹا میمبر بنا دیں ڈیٹا میمبر کسی اور اوبجیکٹ کا بنا دیں کسی ایک کلاس میں تو وہ کامپوزیشن ہو جاتی ہے میننگ دیکھا کہ دی لائف ٹائم آف دی پارٹ آبجیکٹ is ڈیریکٹلی کنیکٹڈ اور کنٹرول بائی دی لائف ٹائم آف دی کھول آبجیکٹ اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فور دی سیک آف ایفیشنسی کیسے ہم پارٹ آبجیکٹ کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر ہول آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر کے مینبر انیشالائیزیشن لس سے کال کر سکتے ہیں ایفیشنسی امپروف ہو جاتی ہے اور پھر ہم نے آرڈر آف کنسٹرکشن اور ڈیسٹرکشن دیکھا تھا آبجیکٹ کے درمیان کہ ہول آبجیکٹ بعد میں کریٹ ہوتا ہے پارٹ آبجیکٹ پہلے کریٹ ہوتا ہے اور اسی طرح ڈسٹرکٹر کے ٹائم پہ اس کا الٹا ہوتا ہے ہول آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر پہلے ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اور پارٹ آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر اس کے بعد ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایگریگیشن کا دیکھا تھا کہ ایگریگیشن سی پلس پلس میں کیسے ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے ایگریگیشن اسی نوہ is relationship between two objects in which the part object is not an essential object of the whole one یعنی کہ part object کا lifetime whole object govern نہیں کر رہا اور ہم نے ایک example کمرے اور اس کے furniture کی دیکھے دی furniture آپ کمرے میں جب چاہیں add کر سکتے ہیں جب چاہیں furniture اٹھا کے باہر لے جائیں furniture furniture آتا ہے اور کمرہ اگر کبھی گر بھی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا سارا furniture بھی تباہ ہو گیا اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر aggregation کو implement کرنا ہے c++ میں آپ نے تو part object کا pointer یا reference whole object کے بیچ میں as a data member declare کر دیجئے part object کا pointer یا reference اگر part object کا data member بنا دیں گے that will be composition part object کا pointer یا reference whole object میں as a data member اگر آپ declare کر دیں تو یہ aggregation ہے اور اس کی پھر ہم نے example بھی دیکھی تھی اس کے بعد ہم friend کے concept پہ آئے تھے friend function اور friend classes اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ concept as such object oriented paradigm کا کوئی essential part نہیں ہے یہ friendship کا concept c++ نے دیا ہے کہ کچھ implementation needs تھیں جس کے لیے یہ friendship کا concept دیا گیا اور a friend function and a friend class they are not the members of the class itself میں اگر ہوں class ہوں تو میں declare کروں گا کہ میرا یہ friend ہے اسی طرح c++ میں class کہتی ہے کہ یہ function میرا friend function ہے friend function member function نہیں ہوتا اس لیے class کے access specifiers اس پہ impact نہیں کرتے ہیں member function کو آپ private part میں اس کے declare کر دیجئے public part میں declare کر دیجئے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح member friend class جو ہے وہ بھی ایک class کہتی ہے کہ یہ دوسری class میری friend class ہے اور friendship کا یہ ہے کہ جس کو function کو یا class کو friend declare کیا جا رہا ہے وہ اس class کے private members کو access کر سکتا ہے that is the only thing that the friendship is doing that is a friend function or a friend class can access the private parts private members of the class which is declaring them to be its friend other way round نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا آئیے آپ آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج کا لیکچر operator overloading کے اوپر ہے function overloading کا concept آپ پچھلے کورس میں پڑھ چکے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک ہی نام کے دو function ہو سکتے ہیں دونوں distinguish کیسے ہوں گے یا تو ان functions کے number of parameters different ہوں گے یا اگر parameters کا number same ہے تو ان کی type different ہوگی یا ان دونوں کا combination ہوگا اسی concept کو تھوڑا سا آکے بڑھایا ہے actually a class in C++ is a user defined type so designer جو تھا ہے اس C++ language کا beyond straw strap اس نے بڑی کوشش کی کہ user defined type بھی ویسے ہی کام کرے جیسے کہ C++ کی predefined types ہیں int, float, double, care جیسے یہ behave کرتی ہیں user defined type بھی ان کے جتنا close آسکے اتنا ہی بہتر ہے اور predefined type میں آپ کو پتا ہے int کے اگر آپ کے پاس دو variable ہیں تو you write a plus b ان کو آپ اس طرح add کرتے ہیں یا ان کو اگر آپ نے multiply کرنا ہے دو integer variables کو then you write a multiplied by b تو اس نے کہا کہ اگر user defined type ہے اور اس میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ user defined type کے ہمارے پاس دو variables یا دو objects ہیں ان دونوں کو add کرنا ہے تو why not add just like ints one object plus another object ابھی تک ہم کیا کرسے ہیں ابھی تک ہم نے behavior دیکھا ہے آپ member functions define کرتے ہیں اور پھر member function کو call کرتے ہیں with reference to some object if a is an object or some class then you say a dot function name اور اگر آپ کو اسی طرح کوئی operation کرنا ہے جیسے plus minus کا تو بھی آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے دو objects ہیں تو وہ اسی طرح add ہوں جیسے ints اور double دو add ہو جاتے ہیں one object plus another object this is called operator overloading that is we overload these operators plus minus multiply so on and so forth تاکہ وہ user defined types بھی لے سکے آج کا lecture اس کے اوپر screen پہ دیکھئے complexe class یہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں private اس کے جو data members ہیں real اور imaginary ہیں اور اس کا جو public interface ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے جتنے بھی constructors ہیں setter getters ہیں اس سے ہمارا concern نہیں ہے ہم basically چاہ رہے ہیں کہ اس complexe class میں add multiply اور subtract کے operation دیں اور اسی لئے ہم نے یہاں پہ appropriate کچھ prototype دیں ہیں پہلا prototype جو ہے complex, add, constant, complex reference اور اسی طرح subtract اور multiply میں ہے یہ جو اس کے پروٹو ٹائپس میں جو parameters ہیں they as we will see they are the right hand side جو ایک قسم کا right hand side operants add کو implement کر رہے ہیں جو normally آپ کو پتا ہے دو انٹیگر add کرنے ہیں یا دو complex number آپ نے ویسے mathematics میں add کرنے ہیں آپ پہلے کا real part لیتے ہیں دوسرے کا real part لیتے ہیں انہیں add کر کے کسی اور جگہ store کرتے ہیں اور اسی طرح پہلے کا imaginary part لیا دوسرے کا imaginary part کیا ان دونوں کو add کیا اور کسی اور جگہ پہ اسے رکھا اس کے result کو دو complex number جو add ہو رہے ہیں ان کی value change نہیں ہوتی اور یہی چیز یہ آپ کی screen کے اوپر جو code ہے وہ کر رہا ہے ایک temporary variable سب سے پہلے create کیا جا رہا ہے complex t t کے نام سے complex variable یہ وہ variable ہے جس میں دو complex number کا sum ہم نے add کرنا ہے دو complex number جنہیں add کیا جا رہا ہے کاکسن pencil کے اوپر ہم جب add کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی کو change نہیں کرتے ہیں یہی کام ہم کر رہے ہیں ان دونوں کا result جو آئے گا وہ کسی اور جگہ store ہونا چاہیے اور وہ کس جگہ store ہوگا راضیم بات ہے کوئی temporary ہمارے پاس complex number ہونا چاہیے and t here is that temporary complex number so t dot real is equal to real plus c1 dot real real جو ہے یہ وہ object ہے جس کے اوپر یہ method call کیا گیا ہے اور c1 dot real جو ہے یہ دوسرا complex number ہے جو کہ add کیا جا رہا ہے that is آپ یہ سمجھے کہ یہ operator کی right hand side اور in other word right hand side operant ہے اور یہ object جس کا یہ method call کیا جا رہا ہے that is the left hand operant of this operation so real plus c1 dot real c1 is the parameter and اسی طرح t dot imaginary is equal to imaginary plus c1 dot imaginary تو دونوں کے real number add کر کے temporary variable میں ڈال دیا دونوں کے imaginary add کر کے imaginary میں ڈال دیا temporary object کے اور پھر یہ object return کر دیا ہم نے اس کا code ایسا لکھا ہے جیسے ہم real life میں کاغذ pencil کے اوپر دو complex number کو add کرنے کے لئے لکھتے ہیں دونوں complex number change نہیں ہوئے اور ان کا result کسی اور جگہ پہ آیا یہاں پہ وہ temporary number میں آیا اب یہ دیکھئے actually ہم دو variables کو add کرنا چاہا رہے ہیں complex variable کو یہاں پہ ہم assume کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس c1 اور c2 پہلے سے دو variable complex ہیں جو ہم نے ڈیکلیر کر لیے ہوئے ہیں اور اب ہم انہیں add کرنا چاہتے ہیں اور اس کا result کسی تیسرے complex object میں variable میں store کرنا چاہتے ہیں تو second statement complex c3 third variable that is c3 we are declaring it and at the same time we are initializing it with the result of c1 plus c2 ہمارے پاس plus تو ہے نہیں ہے تو ہم نے پہلا operand جو ہے left hand operand c1 dot add c2 جو کہ دوسرا right hand side کا operand تھا اگر ہم کاغذ pencil پہ c1 plus c2 لکھ رہی ہوتے تو اسے ہم یوں invoke کرتے اگر ہم نے یہ code لکھا ہوتا complex class کا c1 dot add c2 code ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے screen کے اوپر دیکھا تھا add method کے code نے یہ کیا تھا کہ دو numbers کو لیا اور ان کو add کر کے ایک temporary variable میں ڈال دیا جب یہ function کال آئی c1 dot add c2 now c1 is tantamount to a left hand operand and c2 the argument is tantamount to right hand operand of this operation ان دونوں کو add کیا اور code کی آخری لائن تھی کہ اس نے temporary variable t بنایا تھا اس میں جس میں یہ اس نے یہ دونوں کو add کر کے result جس میں ڈالا تھا وہ object return کر رہا ہے by value یعنی جو function جو چیز return کر رہا ہے وہ دو complex number کی addition تھی اور یہاں پہ جو آپ code دیکھ رہے ہیں c1 dot add c2 this is a value returning function اور value جو return ہو رہی ہے it is the sum of two complex numbers c1 and c2 ان کا result ایک complex number ہے اس complex number سے یہ c3 object جو کہ نیا declare کیا جا رہا ہے وہ initialize ہو جائے گا through copy constructor جو کہ آپ چند لیکچر پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں اس کا copy اور اگر نہیں بھی بنایا ہوا تو compiler خود سے copy constructor بنا لیتا ہے کیونکہ اس complex object کے دونوں data members جو ہیں وہ double type کے ہیں کوئی dynamic memory allocation نہیں ہے تو compiler generated copy constructor بھی کام کرے گا ٹھیک کام کرے گا سو ان دونوں کے objects کے contents add ہو گئے اور c3 ان سے initialize ہو گیا اب کاغذ pencil کے اوپر تین چار numbers add کرتے ہیں 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 7 اسی طرح اگر آپ کے پاس چار پانچ complex number ہیں یا چار پانچ interiors ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ویسے ہی لکھئے جیسے a plus b plus c plus d اور یہ آپ لکھتے بھی ہیں ابھی تک آپ نے جو programming پڑھی ہے اگر a b c d inter variables ہیں اب اگر ہمارے پاس چار complex number ہیں c1 c2 c3 c4 اور ہم ان کو add کرنا چاہتے ہیں ہم چاہیں گے کاغذ pencil کے اوپر ہم یوں ہی کرتے ہیں c1 plus c2 plus c3 plus c4 ہم نے جو code لکھا ہے وہ add کا function ہے c1 dot add c2 ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے screen پہ دیکھا تھا ہم اس کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور اب screen کے اوپر ذرا آخری line دیکھئے it's a complicated expression functions call functions call functions call cascaded function call c1 dot add parenthesis start c2 dot add parenthesis start c3 dot add parameter c4 parenthesis close یہ بھی وہ کام کر رہا ہے جو کہ کاغذ pencil کے اوپر c1 plus c2 plus c3 plus c4 لیکن یہ نیچرل نہیں ہیں ہم چار انٹیئر ویریابل کو ایسے ایڈ نہیں کرتے ہیں so this is not natural this is complicated alternative یہ ہو سکتا تھا اس بجائے ایک لمبے complicated line کے ہم یہ تین statement c plus plus کی لکھ سکتے تھے t1 t2 t3 یہ complex variables ہیں ہمارے پاس اور ہم انہیں یوں ایڈ کر رہے ہیں t1 is equal to c3 dot add c4 c3 c4 کو ایڈ کیا اس کا result complex variable t1 میں رکھ دیا پھر c2 اور t1 کو ایڈ کیا t2 is equal to c2 dot add t1 so اس طرح c2 c3 c4 add اور ان کا result t2 میں چلا گیا اور اب اس result کو c1 کے ساتھ add t3 is equal to c1 dot add t2 دونوں طریقے ہم نے دیکھے پہلا طریقہ کافی complicated تھا cascaded function calls ہو رہی ہیں اور شاید یہ آپ نے پہلے نہیں کی نہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے ایک is very complicated دوسرا جو ہے it is unnatural so یہ جو solution ہم نے ابھی دیکھا complex کی class میں complex number کی class میں add کی functionality add کرنے کا ایک تو یہ بڑا complex ہے اس کا اس کے c++ جو natural آپ کے c1 plus c2 plus c3 ہے اس کو complicated mixture of functions call میں آپ نے implement کرنا ہے وہ less readable less understandable ان cascaded calls کو لکھنے میں chances of human errors کافی زیادہ ہیں code produced جو اس کے result میں ہوا اگر وہ لکھنا مشکل ہے تو وہ maintain کرنا بھی مشکل ہے it's hard to maintain so we would want some way کہ اس complex number کو چار complex number کو ہم ویسے ہی add کریں جیسے کہ کاغذ پینسل پر لکھ کے کرتے ہیں یا جیسے چار انٹیئر variables کو ہم add کرتے ہیں اور ابھی تک آپ نے کافی سارا یہ کام کیا ہے here comes the concepts of operator overloading we overload plus so that it adds now complex number plus minus multiplication whatever the operators are required اور اس کا benefit کیا ہوگا کہ ہم ہمیں c1.add c2 نہیں لکھنا پڑے گا ہم c1 plus c2 لکھیں گے so assume کیجئے کہ ہم نے plus کا operator overload کر لیا ہے تو c++ کا code جو ہے وہ exactly ویسے ہی ہوگا جیسے ہم int کا code کرتے ہیں c1 plus c2 plus c3 plus c4 جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے it's a natural way of writing addition of complex numbers it is easy to write it is understandable thus it is maintainable the resulting code is very maintainable کیا operator overloading ہم نے پہلے دیکھی ہے پچھلے course میں شاید شاید نہیں غور کیجئے آپ نے predefined types پڑی ہیں int float ڈبل او سی کی ایک قسم ہے character اس میں آپ نے plus use کیا ہوگا minus use کیا ہوگا کیا دو انٹیئر کو جب add کرتے ہیں تو وہی پلس کی functionality use ہو رہی ہے جب آپ دو floats کو add کرتے ہیں یا وہی functionality use ہو رہی ہے جب characters کو add کرتے ہیں یا وہی functionality use ہو رہی ہے addition کی اگر آپ دو boolean variables کو add کر رہے ہیں کیا ایسا ہے میرا تو خیال نہیں ایسا ہے سکرین پہ دیکھی آپ دو variables declare کی ہیں ایک float type کا ایک ان type کا one is x and another is y اور پھر ہم نے addition کی ہے x is equal to some number float number 102.02 plus 0.09 اور اسی طرح انٹیئر کی اگلی line جو ہے y is equal to 50 plus 47 اپلازی بات ہے x میں result کچھ اور آئے گا decimal point کی addition ہو رہی ہے جبکہ انٹیئر کے دو constants کو جب ہم نے add کیا تو اس میں fractional part کی addition نہیں ہو رہی ہے internally compiler when it looks at an operator in this case plus and its operant in one case it is two floats in another case it is two interiors calls different functions that represents two different functionalities both are represented by a single symbol plus but it is a different functionality انٹیئرز میں fractional part کا concept ہی نہیں ہے اس کی addition ہی نہیں ہوتی ہے جبکہ real numbers میں fractional parts موجود ہیں اور ان کی addition کی جاتی ہے this is how it is symbol is same but these are two distinct functionalities so آپ نے شاید operator overloading کی phrase سنی نہیں ہوگی لیکن actually وہ یہی رہا ہے ایک ہی symbol دو slightly different functionalities کو represent کر رہا ہے اور compiler اور انٹیئر آپرینٹس کو کال کرتا ہے سکرین پہ دیکھئے جی یہی بات جب دو انٹیئر آپرینٹس ہیں تو وہ ایک پروبیبلی ایک ڈفرنٹ لو لیول فنکشن کال کرتا ہے جو کہ انٹیئرز کی فنکشنلیٹی کو represent کر رہا ہوتا ہے اور جب دو آپرینٹس فلوٹ ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ لو لیول فنکشن کال کرتا ہے جو کہ سلائٹلی ڈفرنٹ فنکشنلیٹی دے رہا ہے نام شاید دونوں کا ایک ہی ہو ایڈ ہی ہو شاید کوئی اور نام ہو but the concept was there you probably did not look it at in this manner but it is already there in the compiler in the code generated by compiler for plus for interiors and plus for floats or doubles real numbers اسی کو ہم نے اب اپنی user defined class کے لیے کرنا ہے اگر ہم operator overload کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی explicit function call directly نہیں کرنی پڑے گی we will dispense with that awkward syntax of c1.addc2 compiler automatically دیکھ لے گا کہ یہ دو operant complex type کے ہیں تو وہ overloaded function plus کا call کر لیا کرے گا کون کون سے operator overload ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں c++ کے almost سارے operator جو کہ language نے دیے ہوئے ہیں ہم انہیں overload کر سکتے ہیں screen کے آپ کے سامنے list ہے یہ اس میں unary operator بھی ہیں binary operator بھی ہیں unary operator وہ ہیں جو ایک operant لیتے ہیں جیسے کہ new ہے new int ایک operant int لے رہا ہے delete ہو گیا unary plus ہو گیا unary minus ہو گیا binary plus binary minus logical operators ہیں and or ہو گیا relational operator ہیں greater than less than greater than equal to assignment کے operator ہیں class is equal to minus is equal to equal to indexing کا operator ہے array کی indexing جس سے کرتے ہیں function کی overloading ہو سکتی ہے آپ کی screen کے اوپر end میں آپ کو parenthesis نظر آ رہی ہوں گی left parenthesis right parenthesis جس میں basically ہم function کے parameters دیتے ہیں this function overloading pointer کو overload کر سکتے ہیں so on and so forth اب آپ کی screen کے اوپر چند operators ہیں جنہیں آپ overload نہیں کر سکتے ہیں dot operator جو member کو access کرنے کا operator ہے structure کے یا class کے اسی طرح scope resolution operator colon colon tertiary operator پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا question mark followed by colon sign یہ بھی allowed نہیں ہے اور باقی جو دو آپ کے سامنے ہیں وہ pre compiler کے ہیں یہ بھی آپ overload نہیں کر سکتے ہیں most probably ان کی reason یہ ہے کہ they take name as an operant not as a value ہم چند لہ میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہم وہی operator overload کر سکتے ہیں جو کہ c plus language نے already language میں define کر دی ہیں now question is کہ کیا جب ہم operator overload کریں اپنی class کے لیے ہم ان operators ان symbols کا precedence level change کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں precedence تو آپ نے پڑھی ہوگی جس operator کا precedence high ہو وہ expression میں پہلے ہی evaluate ہوگا اس سے related sub expression جو ہے اور جو complicated بڑے expression میں operator lower precedence کا ہے اس کا sub expression بعد میں evaluate ہوگا تو language کہتی ہے کہ اگر آپ operator overload کر رہے ہیں تو آپ operators کی precedence change نہیں کر سکتے operator کی precedence وہ ہی رہے گی جو کہ language نے ان operators ان symbols کے لیے define کر دی ہوئی ہے multiplication کے operator کی precedence high رہے گی plus کے operator سے آپ چاہیں بھی operator overloading کے ذریعے ان کو change کرنا تو نہیں کر سکتے اور آپ اور آپ آپ پہ پہ چاہیں بھی پہ آپ سکرین پہ ایک دیکھ رہے ہیں اور اگلی line میں اسے تھوڑا سا چینج کر کے لکھا گیا ہے دونوں کا result ایک ہی آئے گا reason being کہ multiplication کا precedence high ہے irrespective کہ multiplication کا operator expression میں کہاں لائی کر رہا ہے وہ plus کے operator سے پہلے evaluate ہوگا اس لیے result دونوں cases میں سیم ہی آ رہا ہے operator overloading کے ذریعے precedence level change نہیں کیا جا سکتا another thing associativity of an operator cannot be changed through operator overloading associativity rules کا بھی آپ کو پتا ہوگا اگر ایک expression میں ایک operator یا more than one operator belonging to the same precedence level آ جائیں تو کون سے والا operator پہلے evaluate ہوگا وہ والا جس کی associativity بتائے گی اگر وہ operator left associative ہے تو پہلے left والا operator جو ہے وہ evaluate ہوگا اور اگر اس operator کی associativity right to left ہے تو اس expression میں right والا operator جو ہے وہ پہلے evaluate ہوگا precedence ایک ہی ہے expression میں more than one operator ہیں ان کا precedence ایک ہی ہے تو اب کون سا operator پہلے evaluate ہوگا یہ associativity dictate کرتی کرتی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں c1 plus c2 plus c3 plus c4 plus کا precedence ایک ہی ہے کیونکہ ایک ہی operator ہے اب c1 plus c2 پہلے evaluate ہوگا کہ c3 plus c4 پہلے evaluate ہوگا یہ associativity rule determine کرے گی plus کے لیے association کا rule ہے left to right اس لیے c1 plus c2 پہلے add ہوگا اس کا جو result آئے گا وہ c3 کے ساتھ add ہوگا اور اس کا جو result آئے گا وہ c4 کے ساتھ add ہوگا so operator associate from left to right so operator overloading کے ذریعے associativity rules change نہیں کر سکتے جو اس operator کے لیے language نے association rules define کر دی ہیں وہ وہ ہی رہے unary operator right associative that is association right to left ہے اگر expression a is equal to b is equal to c دیا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ b is equal to c کے اردگید آپ نے parenthesis لگا دی ہیں اور آپ force کر رہے ہیں کہ پہلے یہ sub expression evaluate ہو that is the value of c is assigned to b first then the result 10th value is assigned to a اور اس کے against سارے کے سارے بائندری operator جو دوسرے ہیں plus minus multiplication وغیرہ یہ sub left to right associative تو اگر c1 plus c2 plus c3 ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے rewrite کر c1 plus c2 کے parenthesis لگا دی ہیں تاکہ یہ پہلے evaluate ہو لگائیں یا نہ لگائیں c1 plus c2 پہلے evaluate ہوگا اس لیے کہ plus is left associative یا left to right associative ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف وہی operator overload کر سکتے ہیں جو standard نے یا c++ language نے پہلے سے define کی ہیں اس کی crawler یہ ہے کہ اگر آپ خود سے کوئی نیا operator بنانا چاہے تو آپ نہیں بنا سکتے جیسے dollar کا sign جو ہے یہ c++ language میں as an operator define نہیں ہوا اگر آپ چاہیں کہ آپ یہ نیا operator create کر لیں یہ possible نہیں ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ to raise to the power x raise to the power operator language میں نہیں c++ نے نہیں دیا ہوا اگر آپ چاہیں کہ آپ خود سے اس dollar sign کو کہہ دیں کہ یہ raise to the power operator ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے نیا operator آپ invent نہیں کر سکتے existing operator کو overload کر کے انہیں اپنی type کے لیے functionality دے سکتے ہیں one more important point that is you cannot change the arity of the operator you are overloading what is meant by arity arity is the number of operants that an operator takes new کا operator جو ہے وہ ایک operant لیتا ہے new int its arity is one binary plus کا operator جو ہے یہ دو operant لیتا ہے left hand operant right hand operant assignment is a binary operator یہ دو operant لیتا ہے left hand side اور اس کی right hand side this is the arity دو operant لیتا ہے so آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ division کا operator جو ہے interior division کا جو کہ دو operant لیتا ہے آپ کو میں operator overloading کے لیے اسے ایسے کر دوں کہ یہ صرف ایک operant لے either left hand والا یا right hand والا یہ possible نہیں ہے operator overloading arrity change نہیں کر لیتا lastly یہ compiler کی کوئی restriction تو نہیں ہے but it is a good programming practice کہ آپ جان سا operator overload کر رہے ہیں کوشش کیجئے اس operator کے جو normal meaning ہے normal meaning سے یعنی کہ ہم اس کے ساتھ جو operation associate کرتے ہیں normally اس کے corresponding ہی اس کا code لکھا جائے مثلا اگر آپ نے complex class کے لیے plus کے sign کو plus کے operation کو overload کرنا ہے تو یہ نہ کیجئے کہ اس کے بیچ میں minus کی functionality ڈال دیجئے sign تو plus کا ہے لیکن actually وہ method جو کام کر رہا ہے وہ دو number کو separate کر رہا ہے یا دو number کو multiply کر رہا یا پتہ نہیں کچھ اور کام کر رہا ہے سو plus کے symbol سے جو normal functionality ہماری ذہن میں آتی ہے کوشش کیجئے کہ وہ ہی functionality اس method کے code میں ڈالیں فائدہ کیا ہے compiler کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان user کا ہے human user کا ہے جو اس code کو read کر رہا ہے آپ نے complex کے لیے plus کے operator کو overload کیا اس میں minus ڈال دیا اب user c1 plus c2 کرتا ہے وہ جواب expect کر رہا ہے کہ دونوں کا sum ہو کے واپس آئے گا لیکن جواب کچھ اور ہی آرہ ہے user پریشان ہو رہا کہ wide code for an operator that is natural to him یسے addition میں complex کی addition میں دو نمبر کو add کیجئے یا string کی کلاس ہے اس میں آپ plus کا operator overload کر رہے ہیں تو دونوں کو جمع کرنا دو چیزوں کو جمع کرتا ہے plus binary plus جو ہے دو string کو concatenate کر وا لیجئے this functionality is much so string کے لیے یہ کیجئے good programming practice now we actually go and take a concrete example of how to overload binary operators آپ کے سامنے list a screen کے اوپر binary operators ہم ان میں سے ایک binary plus اٹھا لیتے ہیں اور اس کو overload کرنے کی کوشش کرتے ہیں it is a binary operator it takes two operants operators overloading جب ہم نے کرنی ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اپنی user defined class کے لیے operator overload کر رہے ہیں دو طرح سے کر سکتے ہیں یا تو یہ function جو ہے جو کہ plus کی functionality کو implement کرے گا اسے ہم class کا member function بنا سکتے دوسرا طریقہ کہ plus کی functionality کو implement کریں by a non member function دونوں طرح سے اکثر operators overload کیے جا سکتے ہیں اور جیسے جیسے ہم operator loading کی مزید examples دیکھتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اگر اسے as a member function آپ نے لکھنا ہے تو کیسے کریں گے non member function لکھنا ہے تو کیسے کریں گے بعض operator ضروری ہیں کہ صرف as a member function ہی انہیں define کیا جائے بعض operator ضروری ہیں انہیں non member کے طور پہ ہی کیا جائے اور بعض operator ایسے ہیں جائے انہیں member function کر دیں جائے non member function کر دیں کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا آپ screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں binary operator اگر اسے آپ نے member function کے طور پہ define کر نا آپ کے سامنے syntax ہے type one that is the return type کوئی بھی چیز یہ return کر رہا ہے اس کے بعد class name of the class جس کا یہ member function بنایا جا رہا ہے کوئن کوئن scope resolution operator keyword operator O P E R A T O R all small case this is a keyword that must be written as is followed by sign of the operator plus minus multiplication جو بھی binary operators C plus plus language نے define کی میں وہ یہاں پہ آسکتے ہیں keyword operator کے فوراں بعد آپ یہ operator کا symbol دے سکتے ہیں space چھوڑ کے دے سکتے ہیں فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد آپ نے parenthesis میں ایک parameter پاس کرنا ہے اور یہ parameter اس binary operator کا right hand side operant ہوگا جو کہ parameter میں جا رہا ہے اور اس کی type appropriate type ہو سکتی ہے جو کہ یہاں پہ type subscribe to سے ظاہر کی گئی اگر آپ نے اسے non member function کے طور پر declare کر دو ہیں کیونکہ یہ non member ہے class سے associated نہیں ہے اس لیے class کا نام اور scope resolution operator نہیں آئے گا اور number دو اب یہ دو parameter لے گا ایک parameter نہیں لے گا دو parameter کیوں لے گا کیونکہ یہ non member function ہے operator binary ہے یہ دو operand لیتا ہے left hand operand right hand operand اس کو دونوں parameter دینے ہیں اس لیے اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں as a non member for binary operators the overloaded operator takes two arguments member function کے طور پہ ایک argument لے رہا تھا اور وہ بھی right hand side کا argument دوسرا argument کہاں چلا گیا دوبارہ member function operator binary operator declared and defined as a member function جو argument ہے وہ to right hand side operand ہے left hand side operand کہاں چلا گیا اگر یہ member function ہے تو اس نے کسی object کے اوپر انوک ہونا ہے isn't it member function without object آپ انوک ہی نہیں کر سکتے تو جس object کے اوپر اس member function کو invoke کیا جا رہا ہے that acts as a left hand operand سو c1 plus c2 اس case میں وہ ہم نے پہلے جو دیکھا تھا c1 dot add c2 تھا c1 was acting as a left hand operand اس case میں بھی member function کے لیے صرف ایک ہی argument چاہیے which is the right hand operand of this operator the object on which this function is called acts as a left hand operand اس لیے بائندری operator کے لیے member function کو ایک operand چاہیے اور as a non member function اس دونوں operand چاہیے ہیں both left hand and right hand ایک اور important چیز operator overloading آپ صرف user defined class کے لیے ہی کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ int کے plus کی جو functionality ہے operator overloading کے ذریعے اسے change کر دیں یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں ایک نیا operator بناتا ہوں operator plus جو کہ دو int parameter لے رہا ہے return بے int کر رہا ہے میں یہاں پہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں plus کی functionality int operants کے لیے انہیں change کرنے کی کوشش کر رہا ہوں compiler یہ allowed نہیں کرتا standard یہ allowed نہیں کرتا so operator overload کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کم از کم اس کا ایک operant ضرور user define class کا ہو ایک یا دو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں pre defined types ہوں جن کے لیے وہ functionality standard نے پہلے سے ہی define کرتی ریزن سیم اور بڑی obvious ہی ریزن ہے کہ confuion create ہو جائے گا کہ five plus four answer جو کہ compiler نے پلس دیا تھا five plus four is nine اگر آپ نے overload کر دیا تو ہو سکتا ہے five plus four کا answer آپ six دے دیں تو human user تو confuse ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میرے program کے ساتھ اس لیے یہ allowed نہیں ہے آئیے جی now we take a concrete example اپنی complex class کے لیے operator کو plus کے binary operator کو overload کرتے ہیں آپ کے سامنے yellow میں میں نے وہ syntax دیا ہے complex is the return type operator plus is now the name of this new function operator plus is the name of this new function now and it takes one parameter constant complex reference right hand side plus کا operator کا right hand side operant جو ہے وہ ایزے parameter ہی سے آرہا ہے single parameter جو important چیز جہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ name of the function is operator plus یہ بس صرف change آئی ہے باقی یہ ایسے ہی ہے جیسے method اور یہ اس کا code جی code اگر آپ دیکھیں تو body exactly وہی ہے جو کہ add method کی تھی اب add method کی جگہ صرف یہاں پہ اس کا function کا member function کا prototype change ہو ہے complex colon colon operator plus کی code ہوئی اب سکرین پہ دیکھ سٹیٹمنٹ is complex t is equal to c1 plus c2 plus c3 ہمارے پاس پہلے سے 3 predefined complex variable ہیں c1 c2 c3 ان کو add کر کے ان کا result آ رہا ہے اس سے ہم اس نئے variable کو initialize کر رہے ہیں t variable کو complex variable کو اور یہ basically c plus plus کی statement ہے statement بالکل ٹھیک ہے مجھے کہیں پہ explicitly operator plus function call نہیں کرنا پڑا جیسے ہی compiler نے دیکھا plus کا symbol اس کے دو operand complex number وہ فورا جا کے class میں ڈھونڈتا ہے کہ کوئی operator plus define ہوا ہے تو وہ اسے automatically call کر لیتا ہے actually compiler statement کو change کیسے کرتا ہے c1 plus c2 plus c3 screen کے آخری line دیکھئے this is what is actually happening اور اگر آپ code میں چاہیں تو یہ خود سے explicitly call کر سکتے ہیں اور وہ کام کرے گی without any syntax error لیکن یہ complicated line ہے c1 dot operator plus c2 اور میں نے اس کے ادھگرد yellow parenthesis ڈال دی d1 is the left hand operant جس کے اوپر یہ operation call کیا جا رہا ہے اس object کے اوپر member function کا نام کیا ہے operator plus اور یہ parameter کیا لے رہا ہے c2 which is the right hand operator plus binary operator اور میں اس کے گرد yellow parenthesis لگا دی ہیں کیونکہ اس کی associativity left to right ہے اس لیے c1 plus c2 sub expression پہلے evaluate ہونا چاہیے سو یہ پہلے evaluate ہو رہا ہے operator plus complex کا object return کر رہا ہے سو جب یہ member function evaluate ہو گا تو اس کے result کے طور پہ ایک complex object return ہو گا اس complex object میں c1 plus c2 پڑھا ہوگا اس کی value ہوگی now it is a complex object that has been returned and effectively that returned object is replacing whatever is within the yellow parenthesis تو yellow parenthesis میں ultimately ایک نیا complex object پڑھا ہوا ہے اگر ایک complex object پڑھا ہے تو اس complex object کا member function call ہو سکتا ہے جو کہ اس کے بعد dot operator plus c3 ہے cascaded cascaded call اس لیے possible ہوگی کہ plus کا operator جو ہم نے overload کیا ہے وہ ایک complex object return کر رہا تھا ultimately c plus plus یہی code generate کرتا ہے اس کا compiler جو ہے لیکن میرے لیے یہ لکھنا مشکل ہے بجائے اس کے کہ میں لکھوں c1 plus c2 plus c3 this is much easier for me much natural for me now my user defined type complex is behaving in a much closer way to the predefined type int جس میں a plus b plus c کر سکتا تھا and this is something unique that the c plus plus has introduced java does not have this functionality user defined اس میں بھی classes ہیں آپ اپنی class بنا سکتے ہیں that is a user defined type لیکن اس میں آپ operator overload نہیں کر سکتے ہیں سکرین پہ دیکھئے میں نے اسی پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے operator کا پروٹو ٹائپ میں تھوڑسی چینج کرتی ہے اس کی code اس کو دیکھتے ہیں کہ اب code کیسے چلے پچھلے code میں دیکھا تھا وہ complex object return کر رہا تھا screen پہ code ہے اس نے return کچھ نہیں کرنا اگر return کچھ نہیں کرنا تو دو number کو add کر کے کہاں رکھے گا اپنے پاس کسی temporary variable میں نہیں رکھ سکتا temporary force اسے جو دو operand جو ہیں ایدھر left hand operand کی value change کرنا پڑے گی یا right hand operand کی value change کرنا پڑے گی دونوں میں سے add کر کے کسی میں تو result ڈالنا ہے so let's take جو ہم نے یہاں پہ code لیا ہے جو آپ screen پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ left operand جو ہے اس میں وہ change کر دے گا اور code ہے real is equal to real plus right hand side dot real اور imaginary is equal to imaginary plus right hand side dot imaginary ہو کیا رہا ہے دو نمبر کی addition کرنی ہے لیکن addition میں left hand operand دونوں addition کا result left hand operand میں جا رہا ہے سکرین پہ دیکھئے ہم نے c1 plus c2 plus c3 کرنا ہے ہم نے پہلے c1 plus c2 کیا یہ void والا operator plus جو تھا ہم اس کی functionality کی بات کر رہے ہیں return تو وہ کچھ کرتا نہیں ہے اس لئے ہم c1 plus c2 plus c3 نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس expression کو دو expression میں break کرنا پڑا c1 plus c2 دونوں کو add کیا resultant value c1 میں آگئی ایک تو یہ unnatural چیز ہوئی ہم کاغذ pencil پہ جب دو numbers کو add کرتے ہیں تو دونوں کی value change نہیں ہوتی ہیں وہ value sum ہو کے کسی تیسری چیز میں جاتی ہیں اور آپ کیونکہ c1 میں c1 plus c2 کی value آ چکی بھی ہے اس لئے اب c1 plus c3 کر دیں تو c1 plus c2 plus c3 کی value جو ہے وہ c1 میں چلی گئی ایک تو ہمیں یہ جو chaining کر رہے تھے c1 plus c2 plus c3 یہ possible نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ return void ہو رہا ہے اگر return void ہو رہا ہے تو میں void کے اوپر dot نہیں کر سکتا void is not an object کہ میں اس object کے اوپر دوبارہ operator plus کا member function call کر لوں تو this is the drawback so drawback is assignment and conscaded expression are not possible now i can't do c3 is equal to c1 plus c2 کیونکہ وہ c1 plus c2 void return کر رہا ہے void کو میں assign نہیں کر سکتا c3 کو so assignment گئی kis credit گئی code less natural ہے code less readable ہے میری debugging مشکل ہو گئی code کو maintain کرنا میرے لئے مشکل ہو گئی تو اس لیے operator plus کی return type ہم اسی class کا object کرتے ہیں تاکہ natural ہو جائے اور اس کا بینیفٹ جو میجر بینیفٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ چیننگ کر سکے cascading کر سکے c1 plus c2 plus c3 plus c4 کر سکے which is natural which we do with predefined type int and floor and which we do on a piece of paper also 4 plus 3 plus 5 plus 7 so جب بھی ہم یہ operator overload کرنے لگیں کوشش کیجئے کہ ہم اس کا semantic جو ہے اس کی functionality ویسے ہی رکھنا چاہیں جیسے کہ predefined types کی functionality ہے int کے لیے a plus b plus c plus d کر سکتے ہیں اس لیے ہم code ایسا لکھیں operator overloading میں کہ ہماری type کے لیے بھی c1 plus c2 plus c3 plus c4 کر سکے standard یہ قطن نہیں کہتا کہ آپ complex return کریں constant complex return کریں یا void return کریں اس نے تو یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے operator overloading is keyword operator followed by operator symbol that is the name of this new method باقی parameter کتنے لینے return type کیا ہونی ہے یہ سارا کچھ user پہ چھوڑ دیا گیا اور جب آپ operator overload کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے وہی functionality دے وہی semantic دے وہی ease of use دے جو کہ predefined types کے لیے ہیں کبھی بھی شک ہو int دیکھ لیجئے int اس operator کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہی functionality mimic کرنے کی کوشش کیجئے اپنی type کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے lecture کے اختتام پر پہنچتے ہیں جیسا کہ ہمارا معمول ہے جو کچھ آج lecture میں دیکھ پڑا ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا recap آج ہم نے operator overloading کے concept سے بات start کی یہ ہے کیا اس کی need کیا ہے اس کی need سب سے بڑی یہی ہے کہ user defined type ویسے ہی behave کریں جیسے کہ predefined types ہیں اگر predefined types operator لیتی ہیں تو user defined types کو بھی جن user defined types کے لیے appropriate ہے وہ بھی operator لیں اور ویسے ہی act کریں جیسے predefined types کے variable act کرتے int کے لیے اگر a plus b plus c کر سکتے ہیں تو ہمیں complex number کی class جو user defined type ہے اس کے objects میں بھی c1 plus c2 plus c3 کرنا چاہیے کیونکہ this is natural for complex number ہم جب math میں کاغذ pencil پہ بھی 3 complex number جمع کرنا چاہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں z1 plus z2 plus z3 پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ آگے اس کی ڈیٹیل ہے کون کون سے operator ہم overload کر سکتے ہیں کون 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 سے نہیں کر سکتے majority of the operators we can overload صرف پانچ یا چھے operator ایسے ہیں جو کے language نے بتا دی ہیں انہیں overload نہیں کے جو رول ہیں whether it is left to right associative or right to left associative operator overloading کا concept اس کو بھی change نہیں کر سکتا operator کتنے operant لے سکتا ہے وہ بھی ہم change نہیں کر سکتے ہیں in other words airity بھی change نہیں کی جا سکتی ہے binary plus یا binary کوئی operator ہے وہ دو operant ہی لیتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس operator کو کہیں جی کہ اب آپ میں جب overload کر رہا ہوں تو یہ ایک ہی operant لے یہ بھی possible نہیں ہم نیا operator invent نہیں کر سکتے ہیں ایک example دی تھی dollar کا operator language نے نہیں دیا standard نہیں دیا ہم نہیں بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی concrete example دیکھی complex کے لیے ہم operator overload کیا binary plus کا ہم نے کہا اگر ہم operator overload کر رہے ہیں تو ہم operator کو as a member function بھی overload کرا سکتے ہیں as a non member function بھی overload کیا جائے as a member function اور اگر binary operator as a member function overload کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ ایک argument لیتا ہے which is the right hand side operant اور left hand side operant ہے وہ actually وہ object ہے جس کا یہ member function call کیا جا رہا ہے c1 plus c2 میں c1 is left hand operant اور c2 is the right hand operant جو کہ operator plus member function جو ہے as a parameter لیتا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی return type complex ہم نے کیوں رکھی اس لیے رکھی کہ ہم assignment کروا سکیں c1 plus c2 کا result جو ہے وہ ہمارے پاس as an object آئے اور ہم اسے کسی اور c3 میں assign کرا سکیں copy two ہم chaining کر سکیں c1 plus c2 plus c3 plus c4 کر سکیں جو کہ natural ہے ہم ایسے کرتے ہیں predefined types int بھی ایسے کرتی ہیں اور ہم نے وہ کر کے دیکھا ہے تو ہم جب اپنا operator overload کرنے گے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کی functionality ویسی ہی ہو جیسی کی predefined type کی ہوتی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ